آپ دیکھیں انڈیا کیوں آگئے ہیں انڈیا ان چیزوں سے آگئے ہیں ان کا یوٹیوب پر بیٹھا ہے ان کے آپ جتنی بھی چیزوں کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں آپ نے پڑھنا اور لیکچر لینا اور لیکچر لینے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ انڈیانز کے یوٹیوب چینلز بڑھے بڑھے ہوں گے اکانومی مضبوط کرنے کے لیے سر آپ کا سائنس آپ کا انفراسٹرکچر آپ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز آپ کی انڈسٹری یہ ساری کی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ ہر ایک چیز سٹیپ بے سٹیپ میٹر کرتی ہے نا جگہ پہ لیکپولنگ ختم نہیں ہوگی آپ کے اندر انسٹیٹیوٹس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے آپ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر بندے بیٹھے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے جب تک وہ لیکپولنگ نہیں روکیں گے تب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمارے اندر آرٹیکلز ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے انٹرنیشنل سٹیٹیز جو ہیں وہ مجھوڑ ہیں آپ کے پاس یوٹیوب کے ساری دنیا کا مٹیویل مجھوڑ ہے آپ کے بندے جو پریئیٹیو ہیں وہ لوگ آج گوگل میں بھی بیٹھے ہیں وہ مایکروسوفٹ میں بھی بیٹھے ہیں آپ کے پاکستانیز بھی بیٹھے ہیں جہاں پہ ناچگانہ فاشی اور والگر کنٹنٹ ہوگا اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو اس کے ملینز میں جائیں گے اور وہ ٹاپ لیول پہ جاری ہوگی ویڈیو اسلام علیکم 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 ہو چکا ہے وہاں پہ کتنی ترقی ہو چکی ہے ان کی الیکٹرک ٹرین الیکٹرک بائیک الیکٹرک رکشہ الیکٹرک کار چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف ان کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمارے ساتھ رہی کا ملتے ہیں ویڈیو کے اندر دیکھیں اگر ٹویلپنٹ کی بات کریں تو ہم لوگ بھی کوئی ان سے زیادہ کوئی پیچھے نہیں ہے اتنا زیادہ جتنا کہ میرے خیال میں عوام ہماری سوچتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے خود کو ڈی گریٹ کرنے والی آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا نہ نہ سوچیں ہماری عوام خود ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کو ڈی گریٹ کرنے کی عادت ہے جب تک آپ کی اپنی جگہ پہ لیک پولنگ ختم نہیں ہوگی آپ کے اندر انسٹیٹیوٹس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے آپ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر بندے بیٹھے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے جب تک وہ لیک پولنگ نہیں روکیں گے تب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمارے اندر بھی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے سر آپ کا سائنس آپ کا انفرسٹرکچر آپ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس آپ کی اندسٹری یا ساری کی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ ہر ایک چیز سٹیپ بے سٹیپ میٹر کرتی ہے نا کہ صرف کوئی ایک چیز دیکھیں یا کرکیٹ ٹیم ان کی سٹرونگ ہے اگر آج تو کرکیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاکسانی جو ہے اپنی اوپر کرٹی سائز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سرسٹ اوپول تو یو ہیب ٹو بیلڈ آئی کا ٹیم نا آپ کو ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا پڑتا ہے ایک نیشن کے طور پر ٹھیک ہے تو اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے تو اگر آپ سائنٹیفیک ریسرچ کی بات کریں آپ اپنی عوام کو دیکھیں آپ کے عوام کیا کر رہی ہے آپ کے عوام سوچل میڈیا پر آج کل زیادہ ہوتی ہے پڑھنے کی بجائے ان کو آج کل زیادہ فیس بوک انسٹا پر زیادہ انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ٹک ٹک پر والگر کونٹینٹ بنانے کی زیادہ آپ ٹک ٹک پر دیکھیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل اُتھرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے عوام ایک سکینڈل ہے ایک بندہ جو وہاں پہ آپ کو ٹریڈنگ کا کورس کروا رہا ہے اس کی ویڈیو دیکھ لیں ٹک ٹک پہ اٹھا کے اس کا چینل ہوگا اس پہ کچھ ہزار سبسکرائبرز ہوں گے فولورز ہوں گے اور کچھ سو کے حساب سے اس کے ویوز ہوں گے ٹھیک ہے دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں تو جہاں پہ ناچگانہ فاشی اور والگر کونٹینٹ ہوگا اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو اس کے ملینز میں جائیں گے اور وہ ٹاپ لیول پہ جا رہی ہوگی ویڈیو ٹھیک ہے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ کو خود کریٹیو ہونا پڑے گا آپ کو ایزا نیشن کریٹیو ہوں گے اس کے بعد پھر آپ جا کے اپر لیول بھی بات کرتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ پر یہ فوکس نہیں کریں گے آپ دیکھیں انڈیا کیوں آگیا ہے انڈیا ان چیزوں سے ویسے آگیا ہے ان کا یوٹیو پر بیٹھا ہے ان کے آپ جتنی بھی چیزوں کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں آپ نے پڑھنا اور لیکچر لینا اور لیکچر لینے کے لیے بھی دیکھیں یوٹیو پر انڈیا سے یوٹیو چینلز بڑھے بڑھے ہوں گے ٹھیک ہے انگلیش آپ سے ان کی اچھی ہے کیوں اچھی ہے آپ نے آپ کو ڈیگریٹ کرنے والی باتیں نہیں ہیں یہ چیزیں وہ ہیں جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو وہ پلیٹ فونز آپ کے لیے بھی سہیم ہیں گوگل اور یوٹیو اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے بھی ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ اگر اس سائیڈ پہ آئیں تو ہمارا آپ نے ریلوے کا نظام دیکھا ہے ہماری ایڈوکیشن کا نظام کہاں پہ ہے ہم ٹیکنولوجی میں ان سے پیچھے ہیں تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے ہمارے بھی جیسے ان کا ریلوے کے نظام بیٹھ کے ہیں ہم کے وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں تو ہمیں بھی تو وہی اپورٹورنٹیز ملتی ہیں ہمارا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ان کا کیوں آگے جا رہا ہے کیا ان کی گورنمنٹ کچھ ہم سے بہتر ہے یا ایسا کیا ہے انہوں نے سب ڈیفنیٹلی گورنمنٹ کو بھی انوال ہونا پڑتا ہے گورنمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم صرف گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے دیکھیں الیکٹرک رکشہ بنانا الیکٹرک ٹرین بنانا سولور پینلز بنانا یہ کوئی بھی چیز ہے یہ ساری کی ساری سانٹیسک چیزیں ہیں ٹکنالوجی پہ ورکنگ ہے ٹھیک ہے ان کے پولیٹیشنز تو بیٹھ کے الیکٹرک ٹرینز کے میپس نہیں بنا رہے الیکٹرک گاڑیاں جو چلا رہے ہیں ان کے پولیٹیشنز تو بیٹھ کے اس کا نقشہ یا اس کا آٹوڈراف نہیں نہ بنا رہے بسیکلی یہ تو ان کے انجنیرز جو پڑھ دیں ہیں اس کے اوپر وہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ کے عوام کے پاس بھی تو ہے نا آپ لوگوں کا اگر یہاں پہ ایسی پیشنل سسٹم دیفنیٹلی تھوڑا سا بیک ورڈ ہے آپ کو وہ چیز آپ کو پیکٹیکل فیوریز کے اوپر فوکس نہیں کر رہا جاتا جتنا کہ آپ کو کتابوں پہ رٹے لگوانے پہ کیے جاتا ہے لیکن سٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیشنل آرٹیکلز ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے انٹرنیشنل سٹوڈ چیز مجھوڑ ہیں آپ کے پاس یوٹیوب کے ساتھ دنیا کا مجھوڑ ہے آپ کے بندے جو کریٹیو ہیں وہ لوگ آج گوگل میں بھی بیٹھے ہیں وہ مایکروسوفٹ میں بھی بیٹھے ہیں آپ کے پاکستانیز بھی بیٹھے ہیں تو یہ چیز کریٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے بیل کرنی ہے نہ کہ آپ کے پولیٹیشنز نے فنڈنگ کرنی ہے اگر کریٹیویٹی کی بات کریں اور انجینلنگ کی بات کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بی بچہ ابھی سکھ سیونز میں ہوتا ہے تو اس کے پیٹھے سوچیں اس نے میٹرک کرنا ہے اس نے ایفرے کرنا ہے تو ہم اپنے بچے کو کسی اورپ کنٹریز میں بھی دیں گے تو جب کوئی انجینئر کوئی کریٹیویٹی والا بندہ پاکستان میں رہے گا نہیں تو وہ پھر پاکستان میں مرک کیسے کرے گا پاکستان کے لیے کام کیسے کرے گا اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے کوئی گریب پیسے پیہ نہیں کر سکتا سکترس colored بہ کر سکتا ہے ٹکھ سکتا ہے ہم سکتا ہے ہیں ہم ملے جب جب جوپ کیلئے جاتا ہے تو اس کو سیلرک کیا ملتی ہے بیس سکتا ہے پندرہ آزار اس سے کیسے کر چاہے گا پاکستان کے مہنگار ہوں آپ کو دیکھیں اب آپ کے یہاں پہ ایک پیرنٹ ہے جو کہ اپنے بچے کو یورپ بھیجنے کی خواہش کر رہا ہے سیمتھ کلاس ہی ٹھیک ہے تو بچے کو سب سے پہلے تو اس پہ اپنی مرضی انسلت کر رہا ہے یہاں پہ آپ نائیٹی پرشنٹ دیکھیں تو بچے پہ وہی آج کل ٹرینٹ چل رہا ہے بچے کو اس کی مرضی کے ساتھ سے نہیں پڑھایا جا بچے کے اوپر وہی ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو ڈاکٹر بیٹی بھی تو انجینئر یہ اُلٹ ہو گیا اس کے وہی چیز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اس چیز پر فوکس کرنا پڑے گا کہ اس کے بیٹے کے اندر جو بھی سکل ہے وہ بچپن سے اس کو دیکھیں جائے پریکٹیکل ایڈیوکیشن کی طرف لائے جائے نہ کہ رکلائیزیشن کی طرف لائے جائے کورس نہیں پڑھاؤ اس کو سکل کی طرف لے کے جاؤ چلیں اگر پریکٹیکلائیزیشن کی طرف بچہ آتا ہے بچے نے اپنی مرضی سے سٹڈی کی ہے پاکستان میں رہ کے کر لیے وہ بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے وہ انجینئر بن گیا انجینئر بننے کے بعد وہ پاکستان میں جب جوب لینے جا رہا ہے اس کے پاس سکیلز ہیں لیکن اس کے پاس ایکسپریئنس نہیں ہے اس کو فرس ایکسپریئنس پر جب جوب ملتی ہے تو اس کو کیا سیل جی ملتی ہے یہاں پر پندرہ ہزار بیس ہزار اس سے کیا ملتا ہے سم ٹائم کچھ پیرنٹس ایسے بھی کہتے ہیں بیٹا کمز کم اتنا کمال ہو جتنا میند تم پر لگا دیا ہے دیکھیں اب اس چیز کو اگر آپ پہیں گے کہ ملتا ہے آپ دگری کی ہے اور دگری کر کے پہلے دین اگر آپ اس پہ ہے تو میرے خیال میں اگر آپ انٹرنیشنلی بھی جاتے ہو یورپ بھی جاتے ہو وہاں پہ آپ کو پہلے دن تو نہیں کوئی بھی وہ کمز کم میند کا محافظہ تو فرانکہ ہے اب اس میں آپ کو میند کا اس طرح سے ملتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہو اگر آپ یوکے جا رہے ہو آپ وہاں پہ اگر اور جو بھی کر رہے ہو وہاں پہ اگر آپ کو پر آور جو پر آر ٹین پاؤنڈ پر آر مل رہا ہے اگر ایک دن میں دس گھنٹے لگا رہے ہو سو پاؤنڈ پر ڈے بن رہا ہے تھرٹی ڈیز کا تین ازار بن رہا ہے تو تین بسکلی وہ تین ازار ہی کمار ہے ٹھیک ہے وہ وہاں کا تین ازار ہے آپ کی اپنی قرنسی ڈی ویلی ہوئی ہے نا تو اس وجہ سے پاکستانی کو وہ گیارہ لاکھ بارہ لاکھ روپے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کی کرنسی اور آپ کی اپنی گورنمنٹ کی جو ویلی ہو رہی ہے ہماری گورنمنٹ کا بھی تھوڑا کردار ہے اس میں ہماری سٹیبلیٹی نہیں ہے جس کے وعی سے ہماری کرنسی ڈاؤن ہوئی ہے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو دس سال سے زیادہ ہو گیا موڈی کو بھی چور کہتے تھے موڈی کو بھی برا کہتے تھے موڈی نے دس سال سے زیادہ حکومت کیا اور ہر کنٹری جو ہے وہاں پہ امپورٹ کرنے کو تیار ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کو تیار ہے وہاں پہ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے پاکستان میں جن کی انویسمنٹ ہے وہ یہاں سے باغنے کو پھیر دیں لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ہر بندہ جا رہے ہے اگر ہم ہماری گورنمنٹ یہاں پہ سٹیبلیٹی کرے تو شاید ہمارے بھی بندے باہر نہ جائیں سب دیکھیں یہاں پہ گورنمنٹ اگر سٹیبل گورنمنٹ کو اٹ لیسٹ پورا اس کا تینیور تو پورا کیا جائے نا اس کا یہاں پہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں میرے خیال سے ہم لوگوں کی ایج کے دوران ہم نے تو اپنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ جس نے بدماشی کر گئے پانچ سال ملکہ وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پانچ سال بھی آپ پورے کر رہے ہیں اٹ لیسٹ آپ گورنمنٹ کو پروپرلی ٹائم تو دیں نا آپ پروپرلی اس کو ٹائم دیں گورنمنٹ اپنے جو بھی سٹیبلٹی کے دوران اس نے ملکہ اپنی تینیور کے دوران جو جو بھی سٹیبلٹی کے لیے میرمنٹ لینی ہے وہ تو کرنے دیں نا اس کو جب وہ کرنے دیں گے پھر اس کے بعد اس کی پروس انٹ کونس دیکھئے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا ہے اٹ لیسٹ پرائم تو پورا کرنے دیں نا آپ کا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوتا اور پہلے کبھی ادم اعتماد بیٹھ کی ہوتی ہے کبھی آپ لوگ وات آف ناو کنفیٹنس چیزیں پھر آپ کی اپنی چیزوں میں ہو جائے رہو گے پھر ایمازون یوٹیوب ٹک ٹاک فیس بک ان سب نے پاکستانی منٹیزیشن بنج کر دی ابھی ریسنلی یوٹیوب نے بھی کہہ دی کہ میں ایڈسنز کی ڈیرہ آپ کو کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو گاڑو پروگرام بہت کرتے ہو تو اس میں ہماری پبلک کا بھی تو دھوش ہے نا پبلک بھی تو ہماری جیسی ہے جیسے جیسے جیسی وہاں ویسا ہکم رہا ہے یوٹیوب میں دو نمبر ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی مسئلہ شروع ہوا تھا ویلوگنگ سے ویلوگنگ پہ دو نمبر ہی کر رہے ہیں کونٹینٹ بنا پناہ پناہ ایو پھاتے ہیں کپی راچ نکال کے لگاہتے ہیں یوٹیوب کہتا ہے کہ میری انڈسٹری سے آپ لوٹ رہے ہو میں آپ کو اگر اپرچونٹی دے رہا ہوں آپ کو اٹھ رہے ہو ایمازون پہ دو نمبر ہی ٹک ٹوک نے تو مونٹیزیشن بن نہیں کر دی ہر کسی نے کر دی تو یہ یہ بھی تو دیکھیں میرا بیسیکلی پوائنٹ سٹار تو یہی سے ہوا تھا نا کہ آپ کی اپنی آڈینس جب یہ چیز نہیں نہ نکال لے گی اپنے مائنڈ سے جگاڑو پروگرام نہیں نکال لے گی آپ لوگ جب آپ یونیسٹری اسائنمنٹس کوپی پیسٹ سے نہیں ختم کرو گے نا تو تب تک آپ لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہو آپ کی آڈینس سب سے پہلے اپنے آپ کو صدارے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں میٹر کرتا ہے پہلے آپ لوگ تو اپنے گراؤنڈ لیول پر آکے زیرو سے ہارڈ ورک کرو نا آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کے لیے اپنے طور پر جو کر سکتے ہو ہر بندہ اپنے طور پر تو ایفرٹ کرے نا جو دے سکتے ہو وہ اپنے طور پر تو دو ہے آپ کے بعد سب کچھ ہے پلیٹ فرم ہے سارا کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کو حلال مل رہا ہے یوٹیوب سے آپ نورمل کونٹینٹ میں کرو گے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن حلال ملے گا اور زیادہ اچھا ملے گا لانگ ٹرم دور پر اپنی کریٹیوٹی ہو آپ کی تو آپ اس میں اچھا کونٹینٹ کرو نا اور پبلک وہی بات ہے نا اگر اچھا کونٹینٹ کوئی بنا رہا ہے وہ ڈیویلیو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ